امید ہے آپ سب خیدت سے ہوں گے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیگرال جو کہ نوارٹس کمپنی کی ایک بہت اچھی میڈیسن ہے اس کا استعمال زیادہ تر مرکی کے مریضوں کے لیے کیا جاتا ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی کرتے ہیں تاکہ آنے والی میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اور میری ویڈیو کے ذریعے سے آپ میڈیسن کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرسکیں تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ٹیگرال جو کہ نوارٹس کمپنی کی ایک برینڈڈ میڈیسن ہے جس کی کمپوزیشن کاربا مازیپائم ہے اور اس کی ہر ایک گولی میں تقریبا 200 ایم جی موجود ہوتی ہے کاربا مازیپائم ٹیگرال میڈیسن مرکی کے دوروں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے ٹیگرال انٹی اپلیپٹک ہوتی ہے جن لوگوں کو مرکی کا مسئلہ ہے یا ان کو دورے آتے ہیں تو ٹیگرال میڈیسن ایسے پیشنٹس کے لیے بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ ایسے مریض جو بہت زیادہ غصر کرتے ہوں اور بات بات پر چیڑ جاتے ہوں یا ایک دم سے بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہوں ایسے مریضوں کے لیے ڈاکٹرز ٹیگرال کو ریکمنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ ڈیابیٹک انسیپیڈس کا شکار ہوتے ہیں یعنی کہ ایڈی ایچ ہرمونز جن کو ہائپو تھلمس پیدا کرتا ہے اور جب یہ ہرمونز ہماری باڈی میں کم ہو جائیں تو آپ کو یہ ڈیابیٹک انسیپیڈس کی بیماری ہوتی ہے دراصل ایڈی ایچ ہرمونز جن کو ہائپو تھلمس پیدا کرتے ہیں جو کہ آپ کے جسم میں پانی کی مقدار کو متواتر رکھتے ہیں یعنی کہ آپ کے جسم میں پانی کی ضرورت مطابق اس کو سٹور رکھتے ہیں یہ جب بننا کم ہو جاتے ہیں اور اس صورت میں آپ کو کشاب بہت زیادہ آتا ہے یعنی یورینیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور جسم میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس بیماری کو ڈیابیٹک انسیپیڈس کہتے ہیں تو دوکٹرز اکثر ایسی مریزوں کو ٹیگرال ریکمنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ٹیگرال ٹیگیمینل میورولوجیا کے مریزوں میں بھی بہت مفید ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں شگر لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور بلڈ ویسل سوٹ جاتی ہیں اور حساب کی بیماری ہو جاتی ہے اس بیماری میں آپ کا چہرہ بہت زیادہ سوٹ جاتا ہے اور آپ کے چہرے پر ہرکا سا ٹچ کرنے سے بھی آپ کو بہت شدید قسم کا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اس بیماری کو ٹیگیمینل میورولوجیا کہتے ہیں تو ڈاکٹرز اس بیماری میں بھی ٹیگرال کو ریکمینڈ کرتے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ میں آپ کو اس کے سیڈ ایفیکس بتاتا چلوں تو اس کے سیڈ ایفیکس میں چکر آنا سر کا درد اس کے علاوہ بے ہوشی ہو سکتی ہے اور آلودگی تاری ہو سکتی ہے یہ سکون کی میڈیسن ہے اس کے اندر سکون ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو آلودگی سی محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے سیڈ ایفیکس میں آپ کا دل خراب ہونا شامل ہو سکتا ہے آپ کو الٹی آ سکتی ہے آپ کو بخار بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو قبرز ہو سکتی ہے اور آپ کا موں شدید خوشک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو میں اس کی کونٹر انڈیکیشنز بتاتا چلوں تو کونٹر انڈیکیشنز یعنی کہ ایسے مریض جو اس ٹیگرال میڈیسن کو یوز نہیں کر سکتے جن میں بون میرو ڈیزیز شامل ہے بون میرو ڈیزیز کے مریض اس کا استعمال نہیں کر سکتے اس مریض جو فروفیریا کی بیماری میں مبتلا ہے وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں اس کے علاوہ ایسے مریض جن کو دل کی بیماری ہے یا گردے کی بیماری ہے یا پھر جگر کی بیماری ہے وہ ٹیگرال ٹیپل کا استعمال نہ کریں اور ایسی خواتین جو حاملہ ہیں وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں اور اس کے استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ